آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری کچن کا ویو یہ ہے کشمیری کلچئر تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوسٹ بنائے انہوں نے یہ ابھی ہم یہاں پہ رات کو سٹیک کی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں آپ کو کشمیری بڑی اسی کچن بنتانے والے کہ کشمیری کچن کیسی ہوتی ہے یہ ہمارے عادل شریف جو کی شد لگا رہے ہیں یہ پیڑ ہے انجیر کا انجیر جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہے انجیر کا پیڑ بہت ہی بڑیا ابھی ہم جا رہے ہیں کشمیری کچن میں بڑی اسی کچن ہے آپ کو بتانے والے ابھی انٹرونے لگیں یہ ہے کشمیری کچن چلیے اندر کا ویو بتا دیں بھائی آپ کو کتنی ڈیکوریٹ کی گئی ہے اور بہت ہی اچھی لگی میرے کو میں بھی اپنے چاہوں گا کہ ایسے ہی بنائیں تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ان نے جو کی گیس رکھایا اور واشپس لگایا بھائی من نہ بڑے گا ہمارے میں تو صرف یہ ہی ہوتا ہے بلکل اور یہ چیز میں جو پہلی بار دیکھی یہ ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے اس کو یہ فل ہو چکا چلیے اس کو بند کرتے ہیں تو یہ ہو گیا بند اور یہاں سے یہ جو پارٹیشن کرتے ہیں نا اس کو پارٹیشن کرتے ہیں جو وہاں پہ بنایا جاتا ہاں کھانے کے لیے الگ سے اور بیٹھنے کے لیے الگ سے یہاں پہ یہ دیکھ رہا بیٹھنے کے لیے یہاں پہ الگ سے چلیے اب بتاتے ہیں کہ یہاں جو برتن ہیں وہ کہاں رکھے جاتے ہیں اور یہ رکھا بھائی برتن کا سسٹم واو یار کیا کشمیری کچن ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مننا پڑے گا بھائی مننا پڑے گا میں رکھوں دیکھ کے بہت یہ بڑیا لگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کشمیری کچن اور یہاں پہ چلیے آپ آپ کو بتاتے ہیں فیمس یہاں پہ کیا ہے یہ ہے کونگڑی کیونکہ یہاں پہ یہ تو رہتی ہی ہے یہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ڈیزائن کی یہاں پہ آپ کو ملیں گی کونگڑی اس کے ساتھ یہ اس کی وجہ سے جو بھی آگ یہاں پہ نکال نہیں ہو تو اس سے نکالتے ہیں بہت ہی بڑیا لگا یہاں کشمیری کچن اور بہت ہی بڑیا دیکھ کے بھائی مزا آ گیا تو بہت ہی ڈیکوریٹ کی بھی ہے ٹائس لگا ہوئی ہیں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کیسے برطن ڈکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ کی بھی انہوں نے پورٹیشن تو پیچھے وہاں پہ کھانا بڑھایا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ سنگل بڑھایا ہے وہاں پہ جو بھی ویپرز ہوتے ہیں کھانا بنانے کے وہ اگزاست ہوتے ہیں اگزاست ہوتے ہیں